اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ تھینکیو 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 سو مچ کل اتنے سارے لائکس اور اتنے سارے کامرز کرنے کے لیے ایک مزید کی بات ہے پرسوں آپ لوگوں کے دکھیں نا میں نے سارے کامرز تقریباً پرے تھے کسی نے بولا ساہر ہوگا کسی نے بولا یہ ہوگا کسی نے بولا وہ ہوگا یا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر در کا ہیرو دارم ہے تو میں ساہر آرش یا سنان یا پھر انصر کو کیوں بیجوں گی وہاں پر نہیں بتاؤ مجھے ہیرو میں نے اس کا دارم رکھا ہے اور آپ لوگوں نے پوری دنیا کے ہیرو گیس کر دیئے اور اس کے ہیرو کو ایک سائل لیکن کچھ کچھ لوگوں نے گیس ٹھیک بھی کیا ہے لیکن یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے حیرت ہوئی ہے کہ واقعی ہے مطلب میں کسی اور کو کیوں بیجوں گی چلے آپ فضول کی باتیں نہیں کرتے آج ویسے بھی میں صبح صبح آگئی ہوں نہیں یہ نہیں کہ میں نے اس دن بول دیا تھا صبح صبح آگئی ہوں تو کہتے آپ کی صبح رات کے دس بجے ہوتی ہے نہیں نہیں میری صبح دس بجے نہیں ہوتی ہے بس اہم ہی بتا رہی ہوں کہ جب میں جلدی آ جاتی ہوں تب میں کہتے ہوں میں صبح صبح آگئی میرا اپنے انگلش اردو الگ الگ ہے چلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر 85 کچھ لوگ پوچھے تھے کہ ناول کب تک ختم ہوگا جناب ناول کی ٹوٹل اپیسوڈ جو کہ میں نے کوپی پہ سٹپ کیا ہے اس کے حساب سے ناول کی ٹوٹل اپیسوڈ ہیں جناب 140 اور اب میں چاں مہتر ہے کہ آپ کو اپنے بھائی میں تنہ پرینی میں تنہ پرینی بھائی 140 بولے تو مطلب کہ 140 اپیسوڈ ہیں توٹل یعنی کہ 140 اور بجلی پھر چلے گی بجلی پھر چلے گی ہماری بجلی دن میں ہزار بار ہماری بجلی جاتی ہے اور اب میں اندر کمرے میں ہوں تو یہاں پہ مچھری مچھر ہو جائے گا تو بیسے خون کم ہو جاتا ہے روزہ رکھے تو پھر باقی کا جو خون بچتا ہے وہ مچھر جوس لیتے ہیں تو پہلے میں باہر نکلوں کہ اس سے راستہ ڈڈڈوں پھر میں ریکارڈنگ کرتی ہوں تب تک کے لئے آپ لوگ سبر کریں یہ میں نے بند کی تھی ریکارڈنگ ٹوانٹی پہ اور ریکارڈنگ جا کے آن ہوئی ہے چالیس سیکنڈ پہ کئی میری پرسنل باتیں بھی بیچ میں ریکارڈ ہو گئی ہوں جو آپ کو بتانے والی نہیں ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آگئی ہوں بھائی کے روم میں بھائی کے کمرے میں ایسی بغیرہ چل رہا تھا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں دستے دارم قسط نمبر ایٹی فائف تحریر عریض شاہ وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا رات کے دو وجہ والے تھے اور دارم سائن غائب تھا دارم سائن کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں وہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی اس کی آنکھوں میں ویرانی اترنے لگی تھی اسے دارم کی ناراضگی کا سوچ کر برا لگ رہا تھا نہیں آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے آپ مجھ سے بہت 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 زیادہ محبت کرتے ہیں میں تو آپ کا دل ہوں کوئی اپنے دل سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی ضروری کام آگیا ہوگا ورنہ آپ مجھ سے دور رہ ہی نہیں سکتے اس نے خود ہی اپنی بیچینی کا جواب دیا تھا اسے یقین تھا وہ اس سے ناراض نہیں رہ سکتا لیکن وہ اسے نظر انداز تو کر رہا تھا ہاں تو کیا ہوا اگر وہ مجھ سے ناراض ہوئے تو اس کے دل میں پھر سے سپیٹ پکڑی تو کیا ہوا اگر ناراض ہوئے تو میں منا لوں گی وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں وہ تو میرے اپنے دارمسائیں ہیں میں منا لوں گی میں منا سکتی ہوں ان کو اگر زیادہ ناراض ہوئے تو اس کے دل نے پھر سے سوال آیا تو میں زیادہ مناوں گی ہاں لیکن میں منا لوں گی بلکہ منا کر ہی دم ڈوں گی ایک بار آ تو جائیں کہ ہی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے تو واپس نہیں آئے اب تک ہو بھی سکتا ہے فون کرتی ہوں اس نے سوچا لیکن پھر موب سور کر رہ گئی فون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں وہ تو وہیں لنڈن میں ہی رہ گیا تھا انتظار ہی کرتی ہوں وہ پھر سے اس کے انتظار میں بیٹھ گئی لیکن اس نے تو شاید آج نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی اس کا انتظار کرتے کرتے در کی آنکھ کب لگی اسے خود بھی پتا نہ چلا وہ سو رہی تھی جب اچانک اسے اپکائی آنے لگے وہ تیزی سے بیٹھ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی واپس آئی تو سنان سائیں گہری نیند میں تھا لیکن اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی وہ بیٹھ پر جانے کی بجائے کھرکی پر آ رکی تھنڈی ہوا نے اسے خوشگوار راحت کا احساس دیا تھا اس کے لبوں پر خود بہ خود مسکراہت آ گئی تھی جب نظر نیچے لانڈ کی جانب گئی جہاں اسے مسکان کھری نظر آئی وہ وہاں کیا کر رہی تھی وہ بھی رات کے اس وقت اور آج کل وہ زیادہ تر اسی کے ساتھ ہی رہتی تھی تاکہ اس کے یہاں آنے کا مقصد جان سکے اس نے ساہر شاہ کی جان لینے کا خود اپنے کانوں سے سنا تھا وہ یہاں ساہر شاہ کی جان لینے کی نیت سے آئی تھی لیکن سنان سائیں اور اس نے مسکان پر خود پوری نظر رکھی ہوئی تھی یہاں تک کہ پولیس کو بھی الیٹ کر رکھا تھا یہ الگ بات تھی کہ ساہر نے یہ بات ہسی میں ٹال دی تھی اور دارم نے یقین ہی نہیں کیا تھا اس لیے اب وہ اس کے ہر مومنٹ پر خود نظر رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہی نہیں تھی جس کی بنا پر وہ اس کے حلاف کوئی ایکشن لے سکے یہ لڑکی بہت تیز تھی آسانی سے ان کے ہاتھ میں ہی آنے والی تھی اس نے اپنا فون سب سے چھپا کر رکھا تھا لیکن زرنیش نے اس کے فون کو بھی دیکھ رکھا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں فون ڈوننے کی بھی بہت کوشش کر چکی تھی لیکن وہ ملا ہی نہیں ورنہ وہ اس کا فون دارم سائن کے حوالے کرتی لیکن اس وقت اس کے ہاتھ میں اس کا فون بھی تھا لائٹ واپس آگئی ہے اور اور میں اپنے کمرے میں واپس جا رہی ہوں وہ لون میں رکھی سوفے پر بیٹھی مسلسل کچھ ٹائپ کر رہی تھی جب اچانک زرنیش کو وہاں آتے دیکھا اس نے اپنا فون چھپا لیا تھا جو زرنیش کی نکاحوں سے چھپا نہ رہا تم یہاں کیا کر رہی ہو مسکان رات کے اس وقت تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے ساہر ادا سائن کے کتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں گھر کے لوگوں کے علاوہ وہ کسی سے واقف نہیں ہیں اس طرح سے چیرتے ہیں کہ انسان کی شکل بھی پہچان میں نہیں آتی وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول رہی تھی یہ سچ تھا کہ ساہر کے کتے بہت ہترناک جو گھر کے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے تھے وہ آج کتے باندھے ہوئے ہیں کیونکہ ساہر سائن اب تک گھر نہیں آئے اس نے مسکرا کر بتایا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک اچھے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اب اس کی ذہنی حالت کافی اچھی ہو گئی ہے ساہر ادا سائن کو نام سے نہ پکارا کرو تم سے بڑے ہیں ہم سے نہ پکارا کرو تم وہ بڑے ہیں ہم سے تم بھی انہیں ادا سائن کہا کرو اس کے لہجے میں ذرا سختی تھی کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی مسکرا سنان سے زیادہ ساہر کے آگے پیشے گھومتی ہے اس کی بہن تو تھی ہی بے وقوف لیکن وہ لا پروا نہیں تھی یہ لڑکی جو رشتے میں اس کی سوتن تھی یقینا اس کی بہن کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی تعلق بنانا چاہتی تھی تب ہی تو اس وقت یہاں بیٹھی ساہر کا انتظار کر رہی تھی وہ اس کی بہن کمرے میں آرام کر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا ایک طرف یہ لڑکی فون پر کسی سے ساہر سائن کی جان لینے کی باتیں کرتی ہے لیکن دوسری طرف وہ اس کی نگاہوں میں ساہر شاہ کے لیے کچھ اور محسوس کر رہی تھی ہو نہ ہو اس کے دل میں ساہر کے لیے کچھ تو تھا وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب مین گیٹ کھلا اور گاری اندر داخل ہوئی وہ دونوں گاری سے اتر کر انہی کی طرف آئے تھے یہ کون سا وقت ہے گپے مارنے کا جاؤ کمرے میں تم سردی میں یہاں نہیں رکنا چاہیے تمالے لیے ٹھیک نہیں ہے دارم سائن مسکان کو نظر انداز کرتا زرنیش سے محاطب ہوا جبکہ زرنیش کا دہان تو مسکان کی چہرے کی طرف تھا جو ساہر کو دیکھ رہی تھی آج تو اچھا حاصل تھک گیا میں چھت پر جا رہا ہوں وہ دارم سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ مسکان ابھی گوڈ نائٹ بول کر چلی گئی ادھا سائن اس مسکان پر نظر رکھیں اس کی ساہر ادھا سائن پر نیت حراب ہے وہ پورے یقین سے بولی اس کی رازدانہ انداز پر پہلے تو دارم حیران ہوا پھر اس کا کہکہ بے سختہ تھا زرنیش پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ مسکان یہاں ساہر کو مارنے کی نیت سے آئی ہے اب تم کہہ رہی ہو کہ اس کی ساہر سائن پر نیت حراب ہے تم فیصلہ کر لو کہ دونوں میں سچ کیا ہے وہ اس کی بات کو مزاک میں لے رہا تھا ادھا سائن میں سچ کہہ رہی ہوں پلیس آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ مسکان ضرور کوئی گیم کھیل رہی ہے وہ اسے یقین تلاتے ہوئے بولی زرنیش بیٹا تم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی ہو اور کچھ بھی نہیں دیکھو اس کی کیر کرو وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے تو میں اسے واپس بھیج دوں گا وہ ساری زنگی یہاں نہیں رہے گی میں اسے ایک محفوظ فیوچر دینا چاہتا ہوں میں ایک بار وہ ایک پر ٹھیک ہو جائے تو میں خود اسے بھیج دوں گا تم فکر مت کرو وہ کبھی بھی تمہاری زنگی میں انٹرفیر نہیں کرے گی میں بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنی بہن کی سوطن کو اس گھر میں جگہ دوں گا مسکان تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور اگر اس کی ساہر سائن پر بڑی نظر ہے تو تم اپنی بلی کو بتا دو وہ خود سنبھال لے گی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بلی پنجے بھی مار لیتی ہے وہ مسکرا کر اس سے گہتا چھت کی جانب چلا گیا جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بات اس نے زاوش کے کانوں سے نکال دی کہ اس کی ساہر شاہ پر گندی نظر گندی والی نظر ہے تو وہ مسکان کا کیا حال کرے گی کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی اپنی چیزوں پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتی تھی ساہر شاہ تو پھر اس کا شہر تھا میں کل ہی زاوش کو بتاؤں گی اس نے سوچا اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی کیا بات ہے ساہر سائن تم اتنی جلدی میں اوپر کیوں آ گئے ہو ہریت تو تھی نا وہ اوپر آتے اس سے سوال کرنے لگا تو ساہر نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا ہا 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 مطلب زرنیش کا شک درست ہے گندی نظر ہے اس مسکان کی تم پر وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا کیا تمہاری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں مہندی والی رات یہ لڑکی میرے پیچھے کچھن تک آ گئی تھی ست دارم سائن اس نے بہت عجیب طریقے سے مجھے پکرا وہ غصے سے بولا تو تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میرے پیچھے وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا جیسے یاد آ گیا ہو کہ وہ کس کے سامنے بول رہا ہے کیا تمہیں مسکان کی پانچ فٹ آٹھ انچ کی ہائٹ میری بہن کی پانچ فٹ کے برابر لگتی ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا میری آنکھیں پیچھے نہیں ہیں دارم سائن وہ اور وہاں اندھیرہ تھا پھر کیسے پتا چلا کہ وہ زاوش نہیں ہے اس کے ہاتھ پر مہندی نہیں تھی اندھیرے میں شکل نظر نہیں آئی قد نظر نہیں آیا لیکن مہندی نظر آ گئی اس کے لہجے میں شک تھا ساہر سائن کو اس کے انداز پر ہسی آئی دانت اندر کرو ساہر شاہ ورنہ میں توڑ دوں گا بتاؤ اگر تم جان گئے تھے کہ وہ زاوش نہیں ہے تو کیوں انجوئے کرتے رہے وہ سخت اسے میں تھا ارے دارم سائن مجھے کیا پیچھے سے علام ہونا تھا کہ وہ زاوش نہیں ہے میں تو ہاتھ دے کر وہ تو ہاتھ دے کر مجھے پتا چلا وہ بھی ڈائننگ روم کی لائٹ آن تھی اس لیے وہ تو زاوش آئی تو اس نے مجھے چھوڑا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی میں اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ زاوش آئی اب یہ مت کہنا کہ میں نے زاوش میں زاوش کو کیوں کچن میں کیوں بلائیا تھا وہ جلدی جلدی سٹوپکو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن پھر خود ہی اپنے پیر پر کلاری مار دی اب دارم سائن سینے پہ ہاتھ باندے ساہر شاک کے سوال کا جواب چاہتا تھا میں نے بلائیا تھا اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا اس کی مہندی دیکھنی تھی اس بار آواز کم تھی اور چہرہ جک چکا تھا دارم سائن سے مزید سیریس نہ رہا گیا دارم کا کہکہ بے ساختا تھا جبکہ اس کے کہکے برساہی نے ناراضگی سے دیکھا ایک تمہاری بہن کا ستیہ ناس کافی نہیں ہے جو تم نے بھی دل جلانا شروع کر دیا تو میں کیا کروں چو کام چاچو سائن آرہ سائن سنان سائن یہاں تک کہ میں تک نہیں کر سکا وہ میری بہن کے ستیہ ناس نے کر دیا تو کیا میں خوش بھی نہ ہوں ہیر اب تمہیں مسکان کی کینشن لینے کی ضوعت نہیں ہے کیونکہ زاوش کی بھی نظر ہے اس کی حرکتوں پر صبح تک بات تمہاری بیوی کے کانوں میں پر جائے گی اور میری بلی ان چیزوں کو لے کر بہت پروسیسیو ہے نظر اٹھانے والے کی آنکھیں پھوڑ دے گی میری شیرنی ڈانٹ وڑی وہ اس کا کندہ تھپ تھپاتا اسے ریلیکس آر گیا پہلے تم یہ کلیر کر لو تمہاری بہن بلی ہے یہ شیرنی اس کے ساتھ ہستے ہوئے وہ سیدھیاں اترنے لگا میرے لیے وہ جو بھی ہے مسکان کے لیے کیا ثابت ہوگی ہوگی پتہ نہیں وہ کمرے میں آیا تو ملکہ آلیہ بیٹ پر پھیلے آرام سے سو رہی تھی وہیں اس کے قریب بیٹھے وہ سگرٹ سلگا کر اسے دیکھنے لگا صرف گیارہ دن اور زاوش میڈم تمہاری نیندیں نہ حرام کر دی تو نام صاحر شاہ نہیں اس کا چہرہ نگاہوں میں لی یہ وہ بے حد غیر محسوس انداز میں اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے اس کے لبوں کو چھوٹا پیچھے ہٹا تھا جبکہ اس کے جواب میں سوئی ہوئی زاوش نے مو بنا کر لبوں پر ہاتھ پھیرا ساتھ میں چھوٹی سی ناک کو بھی چھوا تھا گویا اسے اس کے مو سے سگرٹ کی سمیل آئی تھی تمہاری یہ حمد تم میرے لمز کو اپنے ہونٹو سے صاف کیا وہ غصے سے اسے دیکھتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا نو میری معصوم لومری نو اس کی سزا تمہیں یہ ستیہ ناز ختم ہونے کے بعد ملے گی وہ خود سے اہد کرتا اٹھ کر بیٹھا سگرٹ مکمل کرتا اور فریش ہونے چلا گیا دارم سائن نے کمڑے میں قدم رکھا تو در کو سوتے ہوئے پایا اسے سوتے ہوئے دیکھ کر دارم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی وہ یہاں اتنا بیچین ایک بھی پل سکون سے نہیں سو پایا تھا اور یہ محترمہ آتے ہی گورے بیچ کر سو گئی دا اور دارم شاہ اسے سونے تھے ایسا تو ناممکن تھا لیکن وہ جانتا تھا اس وقت حساب کتاب کرنے سے اس کے بچے کی نیت حراب ہو سکتی ہے اور وہ اپنے بچے کی صحت پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا وہ فریش ہو کر آیا اور بیٹ پر لیٹ گیا فی الحال وہ اسے جگانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کیا میرا بچہ اس کے بیٹ کے اندر سو رہا ہوگا اس نے خود سے سوال کرتے ہوئے اسے اپنے نگاہوں کے حسار میں لیا اندر بیٹا ہوگا یا بیٹی وہ متجسس ہوا پھر اس کے بیٹ کے قریب جکا اوئے اندر کون ہے بتاؤ مجھے میں تمہارا باپ ہوں اگر تم اندر اگر تو اندر لڑکا ہے تو دھیان رکھنا زیادہ اکر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کوئی نہیں ہے تمہارے نکھرے اٹھانے والا اور جب تک اندر رہنا ہے آرام سے رہو کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کے لہجے میں سختی تھی وہ فیوچر میں کوئی بہت ہی ہٹلر قسم کا باپ ثابت ہونے والا تھا اور اگر اندر میری بیٹی ہے تو میرا بچہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بابا سائن سب خود ہینڈل کر لیں گے تم بس آرام کرو اور جلدی سے آ جاؤ تمہارے بابا سائن بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں بابا سائن تمہیں اتنا پیار دیں گے اتنا پیار دیں گے کہ کوئی حد نہیں کسی باپ نے اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ بولے جا رہا تھا جبکہ در جو پہلے بڑے مزے سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اب اسے کوئی اب تک اسے کوئی بہت ہٹلر دین باپ کا حتاب دے چکی تھی اس کی بدلتی ٹون پر اسے غصہ آنے لگا مطلب بیٹے کے لئے کوئی پیار نہیں اور بیٹی کے لئے یہ اتنا پیال اٹھایا جا رہا ہے اور ماما سائن تمہیں روز ماریں گی روز تمہاری جوتے سے پٹائی کروں گی بلکل ویسے ہی جیسے تمہاری دادی امام سائن تمہاری پھپو سائن کی ساتھ کیا کرتی تھی مسا آ جائے گا تمہاری پھپو سائن کے بس سارے بدلے تم سے لوں گی در کی آواز اس کے کانوں میں پری تو وہ بے خط غصے سے سیدھا ہوا اسے گورتا اور اسے گورنے لگا جیسے آنکھوں سے اسے سالم نگل جائے گا کیا بکواس کر رہی ہو تم میری بیٹی کو مارو گی میں تمہاری جان نکال دوں گا اگر تم نے اسے ذرا سے بھی تکلیف پہنچائی دار امسائن ہر چیز بھولائے اسی پر چر دوڑا تھا اس کی حمد کیسے ہوئی تھی اس کی بیٹی کے لئے اس طرح سے کہنے کی اور آپ کون ہوتے ہو جب میرے بیٹے سے اتنے غصے سے بات کر رہے تھے میرے ہونے والے بیٹے کی بلکل کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو میں کیا نام دوں بیٹی بہت عزیز ہے آپ کو اور بیٹے سے جیسے کوئی لینا دینا ہی نہیں اگر اندر لڑکا ہے تو دیہان سے رہے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے اور اگر بیٹی ہے تو محبت ہے بے چینی سے اس کیا انتظار میں بابا سائن بہار ہو رہے ہیں اس سے سچ موچ میں غصہ آ گیا تھا اپنے بیٹے کی بے قدری پر زیادہ مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے میں لڑکے سے پیار کروں یا لڑکی سے تم کوئی نہیں ہوتی مجھ سے سوال جواب کرنے والی وہ بیٹا ہے یا بیٹی تم میری ہی ہے اولاد تو میری ہی ہے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے تمہیں ان سے دور نہیں رکھ سکتا کیونکہ تمہارے اندر ہیں لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی یہ بچے دنیا میں آئیں گے نا چاہے تعلق سے آزاد کر دوں گا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تم اس گٹن زدہ ماحول میں تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا میرے بچے کو دنیا میں آ جانے دو پھر تم آزاد ہو جیسے چاہے اپنی زندگی گزارنا جس کے ساتھ چاہے دل چاہے اس کے ساتھ رہنا میں خود سے جڑے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا پھر تم آزاد ہو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتی ہو چاہے جو سائن کی جائدات میں جو حصہ تمہارا نکلتا ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا اس کے علاوہ میری جائدات میں میرے بچے کو پیدا کرنے کے لیے تم ایک الگ حصہ دیا جائے گا تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس گٹن زدہ ماحول میں تمہیں صرف ساڑھے آٹھ مہینے تک ہی رہنا ہے جس کے بعد تمہیں تمہاری قیمت ادا کروں گا جو تمہاری آنے والی زندگی کے لیے بہت ہوگی اس کے بعد تم آزاد ہو جو چاہے کرنا وہ بہت سختی سے بولا اس کے لہجے میں جیسے کوئی گنجائش پاکی نہیں رہی تھی وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی وہ اس سے ناراض سمجھ رہی تھی لیکن وہ تو ہر تعلق ہی ختم کر دینا چاہتا تھا آپ مجھے میرے بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے قیمت ادا کریں گے آپ ایک ماں کو اس کی اولاد کے لیے قیمت دیں گے وہ جیسے صدمے تھی صدمے میں تھی اگر ایک اولاد اپنے باپ سے قیمت مانگ سکتی ہے تو ایک باپ اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے اس کی ماں کی قیمت ادا کیوں نہیں کر سکتا اگر تم اتنا دکھاوا اتنا ڈراما صرف اپنے باپ کی جائدات کے لیے کر سکتی ہو تو میں تو اپنے بچے کی محبت میں کر رہا ہوں میری محبت تو غلط بھی نہیں ہے جوٹ تھا دکھاوا تھا آپ سب کچھ تو جان چکے ہیں پھر میرے ساتھ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے میں کہاں جانتا ہوں کیا تم نے مجھے بتایا کیا تم نے مجھے بتایا کہ تمہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کیا تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ تمہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے کیا تم نے مجھے بتایا تم نے مجھے اس قابل سمجھا اب میں کچھ جاننا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں مزید تم سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں رشتے اعتبار اور بروسے پر قائم ہوتے ہیں میسیس درے نور دارمشا اور تم نے میرا بروسہ تو رہا ہے اور یقین تو انہوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتا یاد رکھنا تمہارا فیصلہ تمہیں یہاں لانے سے پہلے ہی کر چکا تھا اور اب میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا جبکہ وہ خاموشی سے بس بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی سو گائیز یہ ہے رہی آپ لوگوں کی اپیسوڈ اور انشاءاللہ ملیں گے کال بھی جلدی دینے کی کوشش کروں گی گیرینٹی نہیں دیتی لیکن کوشش کروں گی کہ جلدی لکھ سکوں اور جو لوگ سرپرائز سرپرائز کرتے ہو بیٹا پورا دن تو میرا نا پتن پتن کیسے کیسے گزر جاتا ہے اور پھر بلکل اتنی ہمت نہیں رہتی کہ اپیسوڈ لکھ سکوں بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپیسوڈ مکمل کر سکوں اور سرپرائز لکھنے کی بلکل جان نہیں ہوتی آپ کو بھی پتا ہے اور سرپرائز ابید کے بعد ہی ملے گا کیونکہ جیسے میں بتا چکی ہوں کہ ناول ہے ہی لونگ وان فورٹی پلس اپیسوڈ فیفٹی بھی جا سکتے ہیں سکسٹی بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح سے اتنی جلدی ہم اٹی فائف پر پہنچائے ہیں تو انشاءاللہ جلدی ہی اس ناول کو ختم نہیں کر لیں گے کیونکہ میری اپنی روٹین سیٹ اپ یہی کوشش ہوگی کہ بلکل چھٹی نہ کروں اور ایسے ہی آپ کو ڈیلی دیتی رہوں لیکن سرپرائز اپیسوڈ رمضان میں میری لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ پہلے تین روزوں سے میں سمجھ چکی ہوں کہ روزیں کافی مشکل ہیں اور دن میں تو بلکل ہوش ہی نہیں رہتا یہ ہے کہ رات میں افتاری تھوڑا بہت لکھ لیتی ہوں اگلی اپیسوڈ اور پھر سہری سے پہلے تھوڑی بہت لکھ لیتی ہوں دن میں بلکل کچھ نہیں لکھتی کچھ بھی نہیں کرتی سارا دن جو روٹین ہوتی ہے رمضان میں صدقی وہی ہے سرپرائز تو ناممکن ہے نہیں دے سکتی مطلب کہ نہیں دے سکتی آپ لوگ امید بھی مت رکھو کہ رمضان میں میں سرپرائز کا کچھ کر سکتی ہوں بس یہ کوشش ہوتی ہے جو میں بہت مشکل سے یہ نہیں ہوتی ہے کہ تین ہزار تک یا پہنتے سو تخلاص لکھتی ہوں پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسے بھی میں آگے بھی لکھ لوں اور اپیسوڈ تقریباً میں کمپلیٹ کر لوں اور ہو جاتی ہے کبھی کبھی نہیں ہوتی یہ ہے کہ میری یہ جو مین چیز ہے میں کہتی ہوں کہ بیس منٹ تک کی اپیسوڈ لمبی ہونی چاہیے میرا ایک مینے ورڈز گینے ہوتے ہیں کہ اتنے میں نے لکھنے اور اتنا میں نے کرنا ہے جتنا میں نے کوپی پر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے میں کر لوں گی اتنا ہی مجھ سے لکھا جاتا ہے نہیں لکھا جاتا اور فالتو میں نہیں لکھ پاؤں گی انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے رمضان سپیشن میں کچھ لکھوں گی لیکن اکیڈمی کی جو تھری روٹین میری اچانک سے سیٹ ہوئی ہے وہ کافی ٹف ہے تو اس کے ساتھ میں فلحال کیلئے نہیں لکھ سکتی اور جنونیت ناول کا میں نے ٹیزر لانچ کیا تھا کل تو وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سندھ آیا آپ لوگوں نے اتنے زیادہ تعریفیں کی ہیں تینکیز سو مات میں نے تھوڑی سی مستی بھی کی تھی کہ نہیں بتاؤں گی کہ ریلیزنگ ڈیٹ کب ہے لیکن اس کے بعد میرے ایک اور ناول کا آپ کو بتائے دیا تھا ایک چھوٹا سا پرومو دیا تھا اس کا نام تھا سانسوں میں اتر جاؤں وہ ناول بہت زیادہ رومنٹک ہے اسی لئے رمضان میں تو وہ بلکل نہیں آسکتا آفٹر اس ناول کے بعد میں وہ ہی لاؤں گی اور اس کے بعد اچھا جو ناول جنونیت ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ صرف یوٹیوب پر آئے گا اس کا فیس بک پر کوئی لینا دینا نہیں ہے کبھی نہیں آئے گا فیس بک پر تو اس کی سٹوڑی بس یہ ہے کہ ایک سائکو ہیرو ہے جو ریل سائکو ہوتے ہیں یہ آرم دیوانہ تھا مقدم دیوانہ تھا لیکن یہ جو سائکو بانے ہیں میں ہم کو جان بھی کافی تھا لیکن وہ ایک آرمی بیس ناول تھا میں نے اس کو سیگرٹ ایجنٹ رکھا تھا لیکن اب جو میرا ناول نیکسٹ آرہا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے یعنی کہ جو اگلی میری جنونیت ہے اس میں ایک پاگل ہیرو ہے ایک سائکو ہیرو ہے تو اس پر میں کہانے لکھ رہی ہوں اور وہ صرف یوٹیوب پہ آئے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ رومینٹک اور رومینٹک ناول میں فیس بک پہ آپ دیا ہی نہیں کروں گی کیونکہ فیس بک پہ دیتی ہیں تو لوگوں کی باتیں بھی سنو اور پھر وہ کرو ان کو جواب بھی دو ان کے نخرے بھی برداشت کرو اور پھر کیا کہتے ہیں آ کر پڑھتے بھی ہیں سب باتیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یوٹیوب پہ بندہ ایک بار بلوک ہو جائے تو زیادہ 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 زندگی وہاں سے واپس نہیں آ سکتا تو یہاں پر وہ جو ایکسٹرا ساف سترے لوگ آتے ہیں ان کو میں یہاں سے بلوک کر دیتی ہوں جبکہ فیس بک پہ نہیں کر پاتی اس لئے وہ ناول سے فیس بک پہ آئے گا میری ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جاری کہ اپلوڈ ہی نہیں ہوگی تو آج کے لئے لافیز ملتے ہیں کل کی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں لافیز